کردرد اور نزلہ زکام بخار وغیرہ آپ کا یہ ختم ہو جائے گا انشاء اللہ عز و جل صحیح اچھا یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سفر پر جا رہا ہوں میرا سفر ہے تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ سفر میں مجھے کوئی نقصان نہ ہو کوئی حادثہ نہ ہو اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کا سفر بھی آسان فرمائے آپ جب گھر سے نکلیں تو یا نافعو بیس دفعہ آپ پڑھ کر جائے اور جب سفر پر ہوں تو سو مرتبہ یا قہارو آپ پڑھ لیجی گا انشاء اللہ عز و جل آنے والی پریشانی ہے مسئیبتیں مشکلوں سے آپ محفوظ رہیں گے انشاء اللہ عز و جل یا قہارو آپ نے فرمایا کہ سو مرتبہ یہ پڑھ لیں اور سفر یہ تو دیکھیں آزمائشوں کا ٹکڑا ہے آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں اللہ پاک حادثات سے ناگہانی آفاظ سے آپ کو بھی اور جو مسافرین ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائیں سب کو اپنے حفظ آمان میں رہے کہ گھر سے نکلتے وقت کی بھی دعا پڑھا کریں کہ جو گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لے تو فرشتے اس کی حفاظت میں معمول ہو جانے ہیں بسم اللہ ہی توکلتو علی اللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِلَّا یہ دعا پڑھا کریں صدقہ نکال کر جائیں جب آپ کو پتہ ہے میرے سفر میں جانا ہے تو راہِ خدا صدقہ نکالیں اور پیچھے جب سفر پر جانا ہے تو پیچھے گھر بار اہل و عیال کو سب کو اللہ پاک کی حفظ و امان میں دے دیں یا اللہ پاک تیرے حفظ و امان میں دے کر جانا ہوں آپ کی بھی انشاءاللہ صدقہ حفاظت رہے گی پیچھے گھر بار کی بھی اہل و عیال کی بھی سب کی حفظت رہے گی اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اچھا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کی جوابات یہ ہمارے ایک اسلامی بھائیتِ واجد علی گھرے لو مسائل کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا تھا تو دیکھیں استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے وقتی طور پر یہ آزمائشیں ہیں گھرے لو مسائل کے حل کے لیے ہیں اب اس کو آپ کوشش کریں کہ ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیں جہاں پر خود کی غلطی ہو تو آگے پڑھ کر معافی مانگ لیں سامنے والے کی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دیں یہ مسائل کا بہترین حل ہے جلوں میں بغض نہ رکھیں اسی طرح ایک وضیفہ بھی میں آپ کو آنس کرتا ہوں آپ ایک کام کیجئے گھرے لو مسائل کے حل کے لیے ہیں مختلف جیسے گھروں کے اندر مسائل ہوتے ہیں ناچاکیاں ہوتی ہیں بیروزگاری کا معاملہ ہوتا ہے گروبت کا بھی معاملہ ہوتا ہے بے برکتی کا بھی معاملہ ہوتا ہے جو بھی مسائل ہیں گھرے لو حوالے سے تو اب آپ ایک سو بارہ مرتبہ پڑھیں گے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام اللہ پاکہ یہ مبارک صفاتی نام ہیں اسماع الحسنہ ہیں ایک سو بارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ تمام ہی مدنی شنل کے ناظرین کے لیے میں آرز کر رہا ہوں یہ وضیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بن قادم العلیہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر گھر کے اندر مسائل ہوں غربت ہو ناداری ہو یا بعض اوقات گھر کے اندر مختلف افراد بیمار ہو جاتے ہیں کبھی والد بیمار ہیں تو کبھی والدہ بیمار ہیں کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بیمار ہو جاتا ہے پیدر پہ اگر بیماریاں آ رہی ہوں یا الگرز جو بھی عمومی مسائل ہیں گھر کے حوالے سے تو آپ بھی اس وضیفے پر عمل کر سکتے ہیں روزانہ 112 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا رزاکو یا رحمنو یا رحیمو یا سلامو یہ پڑھیں اور پڑھ کر پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے انشاءاللہ زبدالکرم ہوگا اور اسماع الحسنہ کی وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسماع الحسنہ کے ذریعے کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو یہ دعا کیجئے گا انشاءاللہ زبدالفائدہ حاصل ہوگا الطاف بھائی آپ کے قولتی بچے کا نام آپ نے محروض بتایا تھا کہ گیارہ سال بچے کی عمر ہے بول نہیں سکتا چل نہیں سکتا اور اس طرح کی بیماری کا مسئلہ ہے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے بچے کا بھی استخارہ کیا گئے اللہ کا شکر ہے کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں اور اس کا حل اس کا روحانی علاج میں آپ کو عارف کرتا ہوں بچہ چل نہیں سکتا نا آپ یہ عمل کیجئے تعداد نوٹ کیجئے گا پہلے تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تعداد نوٹ کیجئے گا ایک ہزار چار سو انتر مرتبہ ایک ہزار چار سو انتر مرتبہ ایک ہزار چار سو انتر بار یہ پڑھ کر آپ بچے پر بھی تم کریں اور جب عمل پورا ہو جائے تو دعا بھی کرنی اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک میرے بچے کو آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ صحت تندرستی نصیب فرما اور اس کو قوت نصیب فرما طاقت نصیب فرما تو انشاءاللہ عزوزہ اس عمل کی برکت سے اس دعا کی برکت سے بچے کے اندر ایک طاقت ایک قوت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا بچہ چلنا شروع کرتے ہیں اللہ پاک کی رحمت آپ یہ کیجئے عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ سواللہ برکتیں میرے دوسرا جو مسئلہ تھا کہ بچہ بولتا نہیں تو سورہ طاہہ کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدت من لسانی یفقہ قولی بعد نماز فجر یہ آیات گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم بھی کریں پانی پر دم کر کے بھی پلائیں بچہ بولنا شروع کر دے گا اور جن کے زبان میں لقناتیں تو وہ بھی اس وضیفے پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ زمجل شفا حاصل ہوگی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا شعبہ روحانی علاج کا بھی اوفیشل فیس بک پیج ہے ان کے بھی ہمارے ناظرین کے کچھ میسجز ہیں روحانی علاج کی حوالے سے تو ارشاد فرمائیے گا یہ کہتے ہیں کہ ڈائیلیسز ہو رہی ہے کوئی وضیفہ ارشاد فرمائیے کہ اس سے نجات حاصل ہو جائے ڈائیلیسز جو جن کے گردے اللہ نہ کرے خراب ہو چکے ہیں گردے خراب ہو جاتے ہیں یا جو ڈائیلیسز پر آ جاتے ہیں خون کا انکام معاملہ ہوتا ہے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے اور جو مسلمان جو عاشقانی رسول اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا نصیف فرمائے تو یہ وضیفہ نوٹ کیجئے گا سات مرتبہ سورہ علم نشروح قرآن پاک کے تیسے پانے میں پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اس مریض کو پلائیں گے جس کے ڈائیلیسز ہو رہی ہے انشاءاللہ حزوجل شفا حاصل ہوگی ایک تو یہ روحانی علاج ہوا دوسرا میں ایک مشورہ بھی دوں گا کہ اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہیں یا گردے میں کسی کے پتری ہے یا ڈائیلیسز ہو رہی ہے تو الحمدللہ حزوجل اس کے مقصوص تعبیدات ہیں جو روحانی علاج کے وسطوں سے مارے ناظرین حاصل کر سکتے ہیں تو آپ بھی یا آپ کے جاننے والوں میں سے آپ میں سے آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی اس طرح کا مریض ہے تو آپ خیر خواہی کے نیت سے آپ اس کو مشورہ دیجئے حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر ناسی من ينفعون ناس لوگوں میں بہتر ورش دوسروں کو نفع پہنچائیں تو نفع پہنچانے کے نیت سے خیر خواہی کے نیت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خواری خیر خواہی کے نیت سے آپ دوسروں کو مشورہ دیجئے انشاءاللہ سمجھل فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا اچھا ایک تو ڈائلیسز کا ہو گیا اچھا دوسرا ایک یہ مسئلہ آیا ہے شعبہ روحانی علاج کی اوفیشل فیس بک پیج پر یہ کہتے ہیں کہ بارہ سال ہو چکے ہیں اور شادی کھونوں اور شادی کے بعد سے مختلف قسم کے مسائل آپس میں نا اتفاقی اور بے روزگاری کا بھی معاملہ ہے مجھے کوئی دعا ارشاد فرمائیے کوئی وزیفہ بتائیے اللہ پاک اصانی فرمائے ان کے لئے آپ ایک عمل کیجئے گا جمعہ کی نماز کے بعد روز جمعہ نماز جمعہ کے بعد آپ جو ہے یا ودودو والا عمل کیجئے گا نمک پر پڑھ کر آپ دم کیجئے اور اس نمک جو ہے وہ گھر کے کھانے مغیرہ میں استعمال کیجئے اللہ پاک کی رحمت سے نا اتفاقی گھرے لو مسائل وغیرہ جو ہے نا آپ کے یہ سب دور ہوں گے انشاءاللہ عزوہ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے پالو کا گھرنا اور یہ خوشکی وغیرہ جیسے ڈینڈرف اور پالو میں ہیئر فال وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے روحانی علاج اشارت فرما دیجئے میرا سوال یہ ہے میرے والدہ کے جوڑوں میں در دیتا ہے اس کے لئے برائے کرم روحانی علاج بتا دیجئے میرا سوال یہ ہے کہ ابو کو چار پانچ سال سے شگر ہے تقریبا اور علاج بھی ہم نے بہت کروایا ڈاکٹرز کو بھی دکھایا لیکن وہ اس ٹیبل نہیں اپا رہی تو برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں اللہ پاک شفاعتہ فرمائے آپ کے والد صاحب کو شفاعتہ فرمائے جو مسلمان جو عاشقانی نسول شگر کے مرز میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کو شفاعتہ فرمائے دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ پرہیز نہیں کر پاتے احتیاط نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے یہ مرز پھر مرز بڑھتا گیا جون جون دھوا کی اللہ پاک آفیت والا معاملہ فرمائے تو پرہیز بھی کرتے رہیں احتیاط بھی کرتے رہیں اور اپنی صحیحت کا بھی خیال لگیں شگر کی حوالے سے یہ وضیفہ کیجئے گا والد صاحب کی حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کو شگر ہو چکی ہے تو شگر کے مریض کو چاہیے صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں یہ آیت پڑھنی ہے صبح و شام تین تین مرتبہ جوڑوں میں درد کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا گنی یا پڑھا کریں انشاءاللہ عزوز شفا حاصل ہوگی اگر کسی کے سر میں خوشکی ہو چکی ہو بال گرتے ہو تو سرزو کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر سورة اللیل قرآن پاک کے تیسے پارے میں ہیں یہ اکتالیس مرتبہ فوٹی ون ٹائمز پڑھ کر آپ پانی تیل پر دم کر کے سرزو کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کر کے اب یہ دمکیا ہوا تیل سر میں آپ لگائیں اور خوب اچھی طرح سر کے بالوں کی مالش کیجئے سر کے بال چھڑنا یہ بند ہو جائیں گے اور جب سر میں تیل لگانا ہی ہے سنت کے مطابق تیل لگائیے کا انشاءاللہ سنت پر عامل کرنے کا سباب تھی حاصل ہوگا میسیجز کافی سارے ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ میسیجز مزید میں شامل کر لوں تاکہ ناظرین کو ان کے روحانی علاج یہ مل جائیں گھبراہت مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے کسی سے بات کرتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں مجھے بتائیے کیا وضیفہ پڑھ کر میں بات کیا کروں جی ہاں گھبراہت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ساٹھ مرتبہ پانی پر دم کر کے آپ نے اس کو پینے انشاءاللہ گھبراہت آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ جب بچے ہمارے چھوٹے ہیں اور بچے آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں تو کیا وضیفہ پڑھائیں ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں بھائی بہن وغیرہ بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو آپ ایک کام کیجئے گا سورہ فاتحہ اور آخری تینوں کل سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین مرتبہ پڑھ کر آپ صبح اور شام اپنے بچوں پر دم کیجئے گا انشاءاللہ لڑائی کرنا زد کرنا نظر لگنا ان سب چیزوں سے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ ایک بیسے جنہوں نے یہ کیا ہے کہ میری سوجہ ہیں وہ کہنا نہیں مانتی میرا میں کیا کروں مجھے کوئی وضیفہ بتائیں یہ ہے کہ کمپومائز کرنا ہوگا زیاری بات ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسائل اور معاملات ہو جاتے ہیں آپ ایک کام کیجئے گا اگر کہنا نہیں مانتے ہیں گریلو نچاکی کا کچھ معاملہ ہے تو آپ رات سونے سے پہلے گیارہ سو مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا کہنا بھی مانیں گے اور زد بغیرہ اور جو گریلو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ سب دور ہوں جائیں اچھا یہی عمل پھر زوجہ کر لے اگر یہ کہے کہ میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتے کر سکتے ہیں وہ بھی اس وظیفے برعمل کر سکتے ہیں چلے آخر میں وقت بھی اختتام کی طرف ہیں ایک عمل میں ناظرین کو آرز کر دیتا ہوں کہ میہ بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ایک وظیفہ ہے خاص روحانی علاج ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بلقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دیکھیں اگر شوہر سے بیوی کا محبت کرتی ہو یا شوہر اپنی بیوی سے کب محبت کرتا ہو یا دونوں کی درمیان دوریاں ہو چکی ہو چاہتے ہیں کہ آپ اس میں محبتیں پیدا ہوں تو اگر بیوی ناراض ہے صحیح ہے تو اب شوہر عمل کرے گا شوہر نے کیا عمل کرنا ہے کہ نمازی اثر ادا کرنے کے بعد بعد جماعت نمازی اثر ادا کریں نمازی اثر ادا کرنے کے بعد پڑھیں گے 101 مرتبہ یا ودودو اچھا یا ودودو جب آپ پڑھیں گے پڑھنے سے پہلے ایک عادت آپ نے مصری لینی ہے اور وہ مصری آپ موں میں رکھ لیں گے مصری موں میں ہوگی آپ کے اور آپ پڑھیں گے 101 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 101 مرتبہ اول و اخر درود پاک پڑھیں اچھا جب اب یہ عمل مکمل ہوئی عمل پورا ہونے کے بعد اب اپنی زوجہ کا تصور باندھ کر تصور ہی تصور میں ان پر دم کرنا ہے اس کا خیال لکھئے گا کہ تصور میں دم کرنا ہے اچھا اسی طرح اب یہی عمل بیوی کرے کہ اگر شوہر کم محبت کرتا ہو تو اب بیوی یہی عمل کرے تو انشاءاللہ سواجل میہ بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی آپس کے لڑائی جھگلے بھی یہ دور ہوتی چلے جائیں گے ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانے بھی ابھی بھی کافی ساری کالز اور میسیجز ہیں کہ شامل نہیں کیے جاستہ اور الحمدللہ سواجل یہ عرض کرتا چلوں ناظرین کو کہ الحمدللہ سواجل ہمارے ناظرین کے لیے بہترین خوش خبریں اور شعبہ روحانی علاج کی طرف سے الحمدللہ سواجل ایک اور سہولت ایک اور آسانی یہ بھی دے دی گئی ہے اور الحمدللہ سواجل یہ سب فیضان ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سمنا دعوت بن قاتل علیہ کا کہ دکھیاری امت کی غمخاری کرنا ہے ان کے دکھ درد غم دور کرنے کی کوشش کرنا ہے تو دکھیاری امت کی غمخاری کے نیت سے الحمدللہ سواجل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے ہمارے ناظرین کے لیے ایک خوش خبری یہ بھی ہے کہ دورانی سلسلہ ہماری اقتعداد ناظرین کے جن کی کالز آتی ہیں میسریز آتے ہیں اب چونکہ وقت مقتصر ہوتا ہے کچھ کی رہ بھی جاتی ہیں کالز نہیں چلا پاتے میسریز شامل نہیں کر پاتے اچھا سوشل میڈیا کے ناظرین کے علیدہ میسریز ہیں ہماری ناظرین کے علیدہ میسریز ہیں ان کی کالز علیدہ ہیں تو سب کی چلانا شامل کرنا یہ مشکل ہے تو ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کی رہ جاتی ہیں تو الحمدللہ سمجھل ہماری ناظرین کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بھی انشاءاللہ سمجھل آپ سے رابطہ کیا جائے گا جن کی کالز آ چکی ہیں یا اگر آپ ناظرین چاہتے ہیں کہ ہماری کالز بالفرد نہیں چلے تو اپنا نمبر آپ لکھوا دیجئے کالز سنٹر میں تو انشاءاللہ سمجھل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا جائے تھا اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور آپ کے روحانی علاج بھی الحمدللہ سمجھل بیان کر دیے جائیں گے اور اگر آپ فرمائیں گے اپنا پوسٹا لیٹ ڈیس جائیں گے تو الحمدللہ سمجھل بائی پوسٹ تعویدات بھی آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے اللہ پاک کے رحمت سے اور اس کے علاوہ ایک نمبر اور میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ چاہے تو استخارے کروا سکتے ہیں 02134858711 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اسکورٹ کے ساتھ رابطہ کیجئے گا اور اسی طرح تعداد ایک سی بھی ہے ناظرین کی جن کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں گھر بیٹے ہمارا علاج ہو جائے روحانی علاج ہو جائے ہمیں تعویدات گھر بیٹے مل جائیں تو یہ ایڈریس بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ نوٹ کیجئے گا اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو آپ بھیج دیجئے شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ انشاءاللہ سو جل تعویدات ربانہ کر دیے جائیں گے اللہ پاک ہم سب کی آج کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ در دور کرے بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھریلوں ناچاقیوں سے نجات بخشے یار حمر راحمین پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما کرزداروں کو بارے پر سے خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک سال عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا اللہ پاک ہمارے ناظرین نے جن اسلامی بھائیوں نے مدنی شنل کے ناظرین نے میسیجز کیے اپنی بیماریوں کا بتایا پریشانیوں کا بتایا تکلیفوں کا بتایا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ سب کے بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں آسمائشیں دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے جو مسلمان جادو جنات املیات اثرات آسف سہر میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کے حفاظت فرما شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرز و حربے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم